آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اجوائن کے ذریعے اپنی جلد کو کیسے خوبصورت بنا سکتے ہیں اجوائن کے ذریعے موٹاپے کا کیسے علاج کیا جا سکتا ہے اور موٹاپہ کم کرنے کا ایک بہترین نسخہ بھی بتائیں گے جس سے آپ صرف ایک مہینے میں ہی کئی کلو وزن کم کر سکتے ہیں اجوائن کے استعمال سے کبھی بھی حازمے سے متعلق کوئی مسئلہ لاحق نہیں ہوگا محاورتن اگر آپ پتھر بھی کھا لیں گے تو وہ بھی حازم ہو جائیں گے اجوائن کے ذریعے اپنے بالوں کو خوبصورت کر سکتے ہیں اجوائن عام طور پر ہر گھر میں مل جاتی ہے اور اکثر لوگ روز مرہ کھانے میں پکانے میں بھی استعمال کرتے ہیں اجوائن آپ کے جسم میں موجود زہریلے مادوں کو نکال کر باہر کرتی ہیں آپ کے جسم میں موجود زہروں کو حتم کرتی ہیں آپ کے جگر کو طاقتور بناتی ہے اجوائن زبردست انٹی بیکٹیریل خصوصیات کی حامل ہوتی ہیں اجوائن میں کیلشیم اور دوسرے منرلز ایک خاص مقتار میں پائے جاتے ہیں اجوائن آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے اور آپ کی ہڈیوں کو صحت مند اور طاقتور رکھنے کے لیے بہترین مانی جاتی ہے جو لوگ ہڈیوں کے بھر بھرے پن کا شکار ہو رہے ہیں وہ اجوائن کے استعمال شروع کر دیں گھنٹیاں اور ہڈیوں کا بھر بھرہ پن یہ دونوں تکالیف ایسی ہیں جو بڑی عمر کی خواتین کو عام ہوتی ہیں جبکہ یورک ایسر تو خون میں شامل ہونے سے باز رکھتے ہیں انٹی انفلمیٹری خصوصیات اس مرض سے نجات کا بہترین ذریعہ ہے اجوائن میں ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو کینسر پیدا ہونے سے روکتے ہیں اجوائن کا استعمال صرف کینسر ہونے سے ہی محفوظ نہیں رکھتا بلکہ وہ خواتین و حضرات جو سرطان میں مبتلا ہیں اپنی غزہ میں اجوائن کو لازمی جزت کے طور پر استعمال کر کے سرطان کے پھلاو کو کابو میں کر سکتے ہیں وہ خطرناک مادے جو کینسر کی وجہ بن سکتے ہیں ان کے مذر اثرات ظاہل کرنے میں بھی اجوائن بہت مفید ثابت ہوتی ہے اجوائن سے میدے کی صحت بہتر ہوتی ہے کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے اور متعدد بیماریوں سے بھی چھٹکارہ ملتا ہے اجوائن میں انٹی سیپٹک حصوصیات پائی جاتی ہیں جس کے نتیجے میں انسان ہر قسم کے انفیکشن اور وائرل بیماری سے محفوظ رہتا ہے اجوائن قوت مدعافت کی کارکردگی بڑھاتی ہے اجوائن سانس میں دشواری کا سبب بننے والی وجوہات کا حاتمہ کرتی ہے اجوائن کا استعمال سانس کی نالی پھیپنوں کی صحت کے لیے بہتر ثابت ہوتا ہے جن افراد کو دھول مٹی سے الرجی ہوتی ہے وہ اجوائن کے کہوے سے مستفید ہو سکتے ہیں جبکہ اس کے استعمال سے دمے کے مریضوں کے لیے بھی نہایت بہتر ثابت ہوتا ہے اجوائن کے استعمال کو کولیسٹرول کی سطح متوازن رکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے جبکہ شگر دل کا عارضہ اور مٹاپہ بنانے والی وجوہات کے خلاف مؤثر کردار ادا کرتا ہے اجوائن کے استعمال سے رگوں کو سخت ہونے سے بھی بچایا جا سکتا ہے جس کی وجہ شریعانوں اور دل کی متعدد بیماریوں کا خطرہ بہت کم ہو جاتا ہے اجوائن استعمال کرنے سے خون کے بہاؤ میں بھی سہولت پیدا ہوتی ہے اور پورے جسم کے مختلف حصوں میں آکسیجن کی فراہمی بھی موضوع انداز میں جاری رہتی ہے اجوائن کے چند تازہ پتے ابلے ہوئے پانی میں پندرہ منٹ کے لیے ڈال دیجئے اور پھر پتے نکال کر یہ پانی پی لیجئے رزانہ دن میں دو سے تین مرتبہ یہ عمل دہرانے پر دمیں سمیت سانس کی کئی تکلیفوں میں بہت افاقہ ہوتا ہے اسی طرح وہ لوگ جنہیں بہت کم بھوک لگتی ہے انہیں چاہیے کہ کھانے سے پہلے اجوائن کے کچھ پتے اچھی طرح چبا کر کھا لیں اس سے نہ صرف انہیں کھل کر بھوک لگے گی بلکہ ان کا حازمہ بھی بہتر ہوگا اگر کہ ایک شکایت ہو یا دل خراب ہو رہا ہو تو اجوائن کے چند دانے چبا لینے سے کہ فوراں رک جاتی ہے اور متلی کی قیفیت سے نجات ملتی ہے اگر مو کا ذائقہ کڑوا یا خراب ہو جائے تو اجوائن کے دانے چبانے سے ٹھیک ہو جاتا ہے بچھو کے کاٹنے کی صورت میں اگر فوری طور پر متاثرہ جگہ پر اجوائن کا لیپ کیا جائے تو فوراں آرام آ جاتا ہے اجوائن کو اگر شہد کے ہمراہ کھایا جائے تو چہرے اور ہاتھ پاؤں کی سوجن میں فائدہ دیتی ہے پرانے بخار میں اجوائن دیسی چھے ماشے تین ماشے رات کو پانی میں بگھو کر صبح رگڑ لیں اور پھر چھان کر حسب زائقہ نمک ملا کر استعمال کرنے سے پانچ دن کے اندر بخار دور ہو جاتا ہے ہچکی کو دور کرنے کے لیے دیسی اجوائن کو آگ پر ڈال کر دھوہاں کسی نلکی کے ذریعے ناک میں لیا جائے تو ہچکی فوراں بند ہو جاتی ہے اسی طرح اگر اجوائن کو لیمو کے پانی میں رگڑ کر خوشک کر کے صفوف پنایا جائے اور یہ صفوف ایک چمچہ چائے والا پانی کے ساتھ دن میں ایک بار استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ اسے قوت باہم اضافہ ہوگا موسیقی